اپنی جگہ پیدا میں مصطفیٰ بھی جائے آپ کے حضور بے حق مزدہ شفاہت کا سناتے جائیں گے اور محبت تو دیکھو آقا ہم سے کسی نہیں کرتے ہیں آپ کو ہائی بات ہونے لگی بے شاہ جو ہاتھ تمہاری بات ہونے لگی میرا جھوم کے بولے تمہاری بات ہونے لگی آپ روتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے آئے حضرت کے قدم آگے بڑھے اور بولے مسلمانوں مسلمانوں دل نکل جانے کی جاہ ہے آہ کی نکل ہے آہ کی نکل ہے آہ کی نکل ہے آہ کی نکل ہے یہ مقام دوہ تھا کہ تیرا دل اب تیرے پہلو میں نا رہ کر بہر آلہ دا آگے ملتفاہ تو ہے علمہ آدو میرے خاتل آدو آہ کی نکل ہے آہ کی نکھوں سے وہ پہنچ لیا kep دنیا جانتے ہو وہ جسم تو تھی تو غنی کر دیا وہ آگے اگر مسجد قبلہ تین میں اُب جائے اور خواہی سے آقا ہو جائے کہ اب قبلہ بہتر مقدس نہ ہو بلکہ قبلہ خانے کعبہ ہو جائے وہ آگے اگر آدمان پر اُٹھے تو اب دوران میں وہ آنا یاد کرمائے اے محبوب ہم تو آپ کی آنکھوں کے آسمان کی در ملتہ دیکھ رہے ہیں حضور پارا نمیلہ اے محبوب ابھی دیر نہ لگائے صحیح آپ بھی ہو اور اے کامات میں کبھی ہی نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے میں بے پبھی ہی محبوب آپ بنا میں بھی آخار ہے اے محبوب اے محبوب اے محبوب اے محبوب اے محبوب توجہو توجہو میں کیا بیان کرنے لگا توجہو قرآن پاک کے اندر یہ نہیں آیا کہ خانے کعبہ قبل توجہو خاص طور سے علماء کی اگر مورود ہو قبل تن ترگاہا وہ قبلہ بنا لے محبوب جو آپ سا رہے ہیں توجہو توجہو قبل تن ترگاہا علماء بولے یہ بنارانا�cслед صحان اللہ صحان اللہ صحان اللہ وہ اختیار والے آقا وہ پاور morbavi وہ مختلف کائنات آقا فائزِ آقا سے یہ جو لیتے ہیں تصریف فرما ہے یہ زندہ ہے اور میں نے بھی وہ شبِ مراج کی رات اسی جگہ کہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں قیادت کریں گے فلاں ہماری قیادت تو ہمیں بھی ہوئیوں راستوں کو لے دیں بہتا ہے بہتا ہے بہتا ہے بہتا ہے وہ میری چخص میں آجام سے چھک جانے ہوں بہتانے کیا لگا بتانے کیا لگا سنو پیغام لیتے جاؤ اس خانکہ کا یہی پیغام ہے ہاں ماسوم ملت وہ مٹی کا مدرسہ ہے بھی ہاں وہ آر سی سی اور چار مالہ دخوالہ نہیں بن گیا ماسوم ملت نے مٹی کا مدرسہ دخوالہ ہمارا ہے پنگون وہ بڑا ایمان کر دیا اللہ علیہ وسلم بچے پوچھتے بھی حضرت آپ کو برا بلا کہہ رہا تھا پھر بھی آپ نے کوئی نسوال نہ آپ نے اسے کوئی جواب لیا آپ ابھی بھی چائے پلا رہے آپ ابھی بھی پانی پلا رہے اب ہمارا مرید ہی کیوں نہ ہو ہمیں ہفتے میں اور مہینے میں چار دعوت کرنے والے کیوں نہ ہو ہاں اگر شریعت پاکہ حضور کے خلاف جائے کہاں سے جو قریب ہیں وہ بھی یاد رکھ لیں ہاں وہ جو دور ہیں وہ بھی یاد رکھ لیں کہ شریعت کے خلاف ایک قدم بھی بڑھا نہیں کیا جائے ناپلوں کی پرواہ یہی میسیج دیا ہے یہی پیغام دیا ہے اور یہ تو اس جرگا کا قائدان ہے کہ نہ جانے کیا بات ہے کہ وہ جو آتا ہے باوی وہ ہمارا دل بتا دیتا ہے کس کی دل کے اندر کیا ہے لیکن پھر بھی چاہے پوچھتے پھر بھی پانی بتانا مقصد یہ کہ ہمیں ذاتیات پر لانا نہیں چکایا ہمیں ہمارے آقا نے بیور ملک نے ہمیں شریعت کے پاکے بیور کے بیور کے بیور اللہ 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 علیہ وسلم بات میں پوری کر دوں جو بات میں کرنے لگا تھا سنو آقا یہ کریں گے پیش آہی، سконые ہمارے لئے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے یہ بھی ہمارے لئے یہ کرتے جائیں گے یہ کرتے جائیں وہ پوری ناتے پاک پاک ٹا رہے پاگھڈ رہے جب میں پوری ناتے پاک ٹا poses پڑھ لی تو میرے ذہن میں آیا SIMT اعلیٰ حضرت بدلے اعلیٰ حضرت بدلے اعلیٰ حضرت بولے یہ سب تو آقا ہمارے لئے کریں گے ہم کیا کریں گے ہم کیا کریں گے پیش حق مددہ شفاق کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے آقا سب ہمارے لئے کریں گے ہمamy کے ہمارے لئے کریں گے StorageOG سے もう一 orden ہم کو ہمارے لئے کریں گے ہم آپ روتے ہیں گے ہمارے لئے کریں گے ہمارے لئے کریں گے یہ کیسے چلے گا ہم نے کہا چلے گا تو وہ خنجرِ خوخار برقبار رضائے گا تو تشریف صلح قلیت کو بھی کار جائے گا اعلیٰ حضرت خلیفہ اور بہت محروف خلیفہ حضرت علامہ ایوب علی صاحب انہوں نے فرمایا کہ حضرت کا خنجر تو چیخ پڑے چھو ٹھیک ہے وہ ہم رہے آگئے حضرت کے کے بڑے ہمارے ہمارے رب نے دیا ہمارے حدین نے دیا تو ایسا دین تو نہیں مالا ہے یہ بات ہے کہ تم ساتھیوں کو محالات سے اگر تعبیر کرنے لگو تو وہ تمہیں اپنا ہوگو شرہ دینا ہے کہ آگا وہ دین پر مضبوطی سے قائم رہنی ہے آج لوگ کہتے ہیں فلا جگہ یہ عارب یہ عارب میں یہ کہتا ہوں کہ سو جگہ تم نے تم نے وہ بشدلی دکھا دی تم نے وہ پلپلہ حد دکھا دی پھر ایک جگہ کی بات کر رہا تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا بات سنو یہ جنگ احد حضرت صحابی رسول زید بن صحابی کون زید بن صحابی ربی اللہ علیہ وسلم قانقہ بھلایا زید ہدھر آؤ حضرت زید آؤ کہا کہ حضرت صحابی اپنے ربی کو دھونو کہاں پر ہے حضرت زید بن صحابی ربی کو دھونو کہاں پر ہے حضرت زید بن صحابی تجیر اللہ علیہ وسلم چلے آقل بھاہ اے زید جب جانا پک رہے سلام تو میری طرف سے وہ سعید اپنے ربی کو سلام بھی پہنچا دے رہا دیشا اور پوچھ لینا کائفہ تجے دو کا پوچھ لینا کہ تم حال کیا ہے اب یہ چلے توجہ اب یہ چلے حضرت زید بن صحابی فرماتے ہیں تو میں نے جو شہدائے اہت تھے وہ جو وہاں مقتولین تھے وہاں آوازیں دینا شروع کریں اور کچھ جو شہدائے جنازے ہٹائے تو اس میں حضرت حضرت سعید بن ربی ملے اور آخری ساسے لے رہے تھے آخری ساسے لے رہے تھے حضرت سعید بن ربی آخری ساسے لے رہے تھے فرمایا حضرت زید فرماتے ہیں میں نے کہا اے سعاد آقا نے تمہیں سلام کہا ہے اور آقا پوچھتے ہیں خیلیت تمہاری حضرت سعاد فرماتے ہیں کہ اے زید میرا سلام ہوں تم آقا سے کہہ دینا اس لیے کہ فرماتے ہیں عجید و عبی حل جنہ مجھے جنت کی خوشویں آنے لگی فرماتے ہیں اے زید تم نے اسلام آقا تک پہنچا دینا عجید و عبی حل جنہ مجھے جنت کی خوشو بانے لگا فرماتے ہیں یہ فرمانے کے بعد چاہتے ہیں ہم نے پیغام بتانے لگا یہ فرمانے کے بعد بولے حضرت سعاد عبی ربی اے زید فرماتے ہیں میری قوم کو یہ پیغام دے دینا ازاک chunkم میں ہوں میری قوم ہو جاکری ی اک دینا عجید و بڑی حل جنہ مجھے آکات کے غریری حل تھینے مجھے جنہ مجھے یا encontramos ازاکاری حل جنہ مجھے گو عہد ازاکر بنید و start ایک اچھالی ہہ Pұنا صغاف سسafان اللہ فرماتے ہیں اگر بلک جھپنے کے جھپفنے کے برابر بھی تمہارے جسم میں طاقت ہو اور آکا کے اوپرے کو ایمی بھی اور جائے لا اُسرالکم اِمداللہ دنیا سے رخصت ہوتے ہوتے چہادت پاتے پاتے جو بات کر کے صحابہ کی صحابہ گئے وہ بات ہی کر کے گئے کہ پشمن احمد کی صفحہ گئے آخری وقت جو جائے صحابہ وہ پھر پیار کر کے بتا کے جائے یہ صحابہ جائے یہ کریے گا یہ پیٹیہ ہمیں گائیں وہی آقا بھی تک کروں میں بھی اٹھائے میں رہوں نہ رہوں جو بیٹیہ واپ کے لئے یہ میری قوم تو جائے لگا بھلے قومی چاہتے کہتے ہیں میری قوم سے کہ ساتھ تو جا رہا ہے لیکن یہ نہ ہو کہ آقا کی ذات کے اپر کوئی حرب بھی اٹھ جائے وہی ڈیوٹی جو حضرت سعید لگا کے گئے ہیں نا اسی ڈیوٹی پر اے ساتھ آپ ان جائے کے جو آگے کے یہ خواب کا کرم ہے یہ تکھانی ہے یہ انڈا کے کھڑانی ہے تمہارے پشمنوں کے ساتھ کچلے کو رہے باقی بے شک تمہارے پشمنوں کے ساتھ کچلے کو رہے باقی بے شک اللہ علیہ وآلہ 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 وآلہ